کشمیری سماجی کارکن شہلہ رشید نے مقبوطہ کشمیر کی اندرونی کہانی بیان کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز رات کو گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں کابز فورسز لڑکیوں کو حراست میں لے کر گھروں میں توڑ پھوڑ بھی کرتی ہے گھروں پر چھاپے کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے نہیتے کشمیریوں پر تشدد کی چیشوں کو پورے علاقے میں سنایا جاتا ہے میڈی ائرپورٹس کے مطابق اوورسیز بھارتی شہریوں نے مودی سرکار کے اقدامات کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا ہے کشمیری سماجی کارکن شہلہ رشید نے مقبوطہ کشمیر کی اندرونی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر سمیت وادی میں کرفیو لگا ہوا ہے کسی کو نکل و حرکت کی اجازت نہیں دی جا رہی اور مقامی اخبارات پر بھی پنبندی آئیت کر دی گئی ہے مقبوطہ کشمیر کی پولیس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں وادی میں سارے اختیارات پیراملٹری فورسز کے پاس ہیں ایک سی پی آر ایف اہلکار جس ایسا چو کو چاہے تبدیل کروا سکتا ہے مودی حکومت نے بھارتی وفاق کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے صدارتی حکمنامے سے کئی اچھروں تک کشمیریوں کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں مشاورت کے بغیر بھارتی حکومت کا فیصلہ وفاق پر بدنما داغ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارتی سپریم کورٹ اس چیلنج سے کس طرح نہ بڑا آدمہ ہوتی ہے